اسلام علیکم دس از عمران شاہ ڈائریکٹر آف آتما ایڈکیشنل سسٹم کی رہا والا بچوں کی تربیت کے حوالے سے پوائنٹ نمبر فائیو آج ہم ڈسکس کریں گے اور اس پوائنٹ کے ذریعے ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمیں بچوں کا موازنہ کیوں نہیں کرنا چاہیے اور موازنہ اگر کرنا ہے تو کیسے کریں اور اس موازنہ اگر ہم کون سا موازنہ کرتے ہیں تو اس کا بچے کی سیلف اسٹیم پہ کیا کیا اثر ہوتا ہے تو سب سے پہلے ایک میں آپ کو کہانی سناتا ہوں اس کہانی سے ہمارا اصل جو نچوڑ ہوگا وہ نکلے گا کچھ جانور یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ دنیا چونکہ تیزی سے بدل رہی ہے تو ہمیں بھی بدلنا چاہیے اور ہمیں کس طرح سے بدلنا چاہیے کہ ہمیں ایک سکول مرتب کرنا چاہیے ایک سکول بنانا چاہیے اب سب جانور راضی ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں سکول بنانا چاہیے اور اپنے آپ کو ایڈوانس کرنا چاہیے ہمیں خود کو ٹرین کرنا چاہیے خود کو بہتر کرنا چاہیے جیسے سکول بنانے کا ارادہ ہوتا ہے تو اب سب سے پہلے جو سوال ہوتا ہے وہ یہ کہ کرکلم یعنی سادے لفظو نساب ہم کو ایک سا ڈیزائن کریں تو اس نساب میں سارے جانور مل کے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم کلائمنگ یعنی چڑھائی پہ چڑھنا رننگ یعنی دوڑنا اور تیرنا سویمنگ ہم یہ تین چیزیں جو ہے یہ سیکھیں گے ان تین چیزوں کو سیکھیں گے اور ان تین چیزوں کو سیکھیں ہم خود کو مادرن اور اپ ڈیٹڈ کر سکیں گے اور آنے والے دور کے چیلنجز سے نبر دزما ہو سکیں گے اب سلیبس ڈیزائن ہو گیا سکول شروع ہو جاتا ہے بتخ جو کہ تراکی میں ایکسپرٹ ہے وہ دوڑنے میں فیل ہو جاتی ہے اب فیصلہ یہ ہوتا ہے باقی جو ٹیوٹر ہوتے ہیں وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بتخ کو دوڑنا سکھایا جائے اب بتخ کو دوڑنا سکھایا جاتا ہے کچھ دنوں بعد وہ تیرنے سے بھی چلی جاتی ہے یعنی تیرنے سے بھی مفلوج ہو جاتی ہے کیونکہ وہ پنجے جن پنجوں سے اس میں تیرنا ہوتا ہے وہ پنجے مفلوج ہو جاتے ہیں ہرگوش جو کہ دوڑنے میں تیز ہے وہ تراکی میں آکے زیرو ہو جاتا ہے فیل ہو جاتا ہے اس کو تراکی کرنے کا سکھانے کا بولا جاتا ہے اسی طرح گلہری جو کہ اوپر چڑھائی میں بہت تیز ہے تراکی میں وہ زیرو ہے اب ایک اور پرند ہے جس کو ہم اکاب کہتے ہیں شاہین کہتے ہیں وہ اب انچائی میں جانے میں ایکسپرٹ ہے لیکن وہ جو گلہری ہے اس کی طرح کسی درخت کی ساتھ چمڑ کے یا دیوار کے ساتھ چمڑ کے اوپر جانے کو وہ اچھا فیل نہیں کرتے یعنی کہ شاہین بلندی پہ جاتا ہے لیکن وہ گلہری کی طرح نہیں جا سکتا کچھ عرصہ جب گزرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جو جانور ہیں ان کا جو سلیبس ہم نے ڈیزائن کیا ہے کرکلم جو نساب ڈیزائن کیا ہے وہ ہر ایک ہی جیسا سلیبس ہارے کلی نہیں ہو سکتا کسی کو تراکی آتی ہے تو اس کو تراکی میں ہی آگے جانا چاہیے کسی کو دوڑنے میں زیادہ وہ اچھا ہے تو اس کو دوڑنے میں ہی آگے جانا چاہیے تو وہ یہ ایک مثال جو بنائی گیا ہے اسے جو سمجھانا آپ کو جو سمجھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہر بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو جنیٹیکلی انٹیلیجنس لے کے پیدا ہوتا ہے یعنی ایک بچہ زبان زیادہ اچھے سے سیکھے گا یا وہ انجینئر اچھا بنے گا یا وہ آرٹیسٹ اچھا بنے گا پینٹر اچھا بنے گا سنگر اچھا بنے گا وہ کیا اچھے سے کرے گا یہ چیز آپ کے جینز یعنی کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے جینز کافی آتا ہے آپ کہہ رہے کہ سیمنٹی فائیو تو ایٹی پرسن ڈیٹرمنٹ کار چکے ہوتے ہیں یعنی کہ آپ کا بچہ جو صلاحیت ذہنی صلاحیت لے کے پیدا ہوا ہے اس میں وہ اگر آپ اس کو ہیلپ کرتے ہیں اس میں اس کو اگر آپ اپریشیٹ کرتے ہیں تو وہ بہت اچھے سے آسانی سے آگے بار سکتا ہے اب آپ فرض کہا لے دو بہن بھائی ہیں آپ جو بھی ہیں آپ کے بہن بھائی ہیں یعنی کہ آپ کے دو بچے اگر لے لیتے ہیں کیا آپ کی بوک سیم ہے نہیں آپ کی بوک سیم نہیں ہے ایک کو زیادہ ہو سکتا ہے لگتی ہو ایک کو کام لگتی ہو کیا آپ کی ہائٹ سیم ہے نہیں کیا آپ کی سوچ سیم ہے نہیں جب ہر چیز ہمارے اردگرد ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی سیم نہیں ہے پھر ہم ہی کیوں چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے وہ جیسے میرا بچہ دوسرے کی بچے کی طرح ہوگا میرا بچہ ویسا ہو جیسا فلانگا بچہ ہے اگر وہ انگریزی بول لیتا ہے تو میرا بچہ بھی انگریزی بول لے اگر وہ ریاضی میں نمبر فل لیتا ہے تو میرا بچہ بھی ریاضی میں فل لے ہم ایسی ڈیمانڈ کیوں کرتے ہیں جبکہ اگر تھوڑی سی اگر ہم آنکھ کھول کے دیکھیں شعور کی تھوڑی سی آنکھ کھول کے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہر انسان الگ ہے اس کا مزاج الگ ہے اس کا ٹیسٹ الگ ہے اس کو سیکھنے کی صلاحیت الگ ہے ریسرچ یہ کہتی ہے انیس سو تریاسی کے بعد ہاروڈ گارنر نے ایک تھیری دی تھی یعنی انیس سو تریاسی میں ایک سائیکالوجست ہے تو انہوں نے تھیری دی تھی ملٹیپل انٹیلیجنس تھیری تھیری یہ کہتی ہے کہ ہر بچہ الگ الگ انٹیلیجنس لے کے پیدا ہوتا ہے اب ضروری نہیں ہے کہ اگر ایک بچے میں ایک انٹیلیجنس ہے تو باقی نہیں ہے ان کا یہ کہنا ہے یعنی سائیکالوجست کا یہ کہنا ہے کہ ایک بچے میں ایک انٹیلیجنس ایسی ضرور ہوتی ہے جو سب سے اوپر ہوتی ہے جو سب سے ڈامینیٹنگ ہوتی ہے اگر اس پہ ایفٹ کی جائے تو وہ بہت اچھے سے بچہ اس میں بہت اچھے سے کامیاب ہو سکتا ہے برینٹ باند سکتا ہے آگے جا سکتا ہے تو اس کے لئے میں آپ کو سجیسٹ کروں گا جو ملٹیپل انٹیلیجنس تھیری ہے ہاورڈ گارنر کی جو 1983 میں اس نے پوبلش کی تھی اس کو انڈسٹین کریں اگر آپ نہیں کار سکتے اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں میں اس کو ایکسپلین کروں تو مجھے بتائیے کہ میں اس پہ ایک الہیدہ سے ویڈیو بنا دوں گا لیکن ہماری جو ساری کے سارے گفتگو ہے جو ابھی تک جو ہم نے بحث کی اس کا نچوڑ جو ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی دو بچے سیم نہیں ہو سکتے ایک بچہ انگلیس زبان میں اچھا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ لگویسٹک دوسرا اس کا جو آپ کہہ سکتا ہے لاجک ہے اس میں بھی اچھا ہو اور ایک بچہ میس میں بہت زیادہ اچھا ہو سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو ہم نے سائنس میں بہت اچھا کرنا ہے ہم نے اوورال انڈسٹینڈ کرنا ہے سب سے پہلا جو آپ کا فرض ہے وہ یہ ہے as a teacher as a parents کہ آپ بچے کو دیکھیں کہ اس کی انٹیلیجنس کون سی ہے اس انٹیلیجنس میں اس کو ٹاپ پہ لے کے جائیں اس میں اس کو ٹاپ پہ جانے دیں باقی جو اس کے انٹیلیجنس ہے ان میں پاسنگ مارکس بھی لے لے کافی آئے اگر بچے کو سائنس میں انٹیلیسٹ ہے تو انگلیس میں پاسنگ مارکس بھی آگئے ہیں تو کافی ہیں آپ اس کو جیسے گدے کو لاتے ہیں ایسی ہی اس کو لادے نہ جو بیسکس ہیں وہ ضرور وہ کور کرے اب یہ تو تھا کہ آپ سبجیکٹ کے لحاظ سے کمپیریزن کرتے ہیں گھر کا محول اور دوسرے کسی کے بچے کے گھر کا محول الگ الگ ہے پھر ہم یہ کیوں چاہتے ہیں کہ اگر دوسرا ایک بچہ ایک طرح سے بولتا ہے تو ہمارا بچہ بھی ویسا بولے ہم ایسی احساسی کمپری کا شکار کیوں ہوتے ہیں یاد دکھئے گا جب بھی آپ بچے کا کمپیریزن کسی دوسرے بچے سے کریں گے چاہے وہ اس کا بائی ہی کیوں نہ ہو چاہے اس کی بہن ہی کیوں نہ ہو اس کمپیریزن سے اس کی سیلف اسٹیم بہت زیادہ ہرٹ ہوتی ہے بچے کا جو اعتماد کا لیول ہے وہ بہت نیچے چلا جاتا ہے بچہ احساس کمپری کا شکار ہو جاتا ہے بچے کا اعتماد ہتم ہو جاتا ہے اس سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ جس سے ہم کمپیریزن کرتے ہیں بچہ اس کے حلاف برے جذبات پار لیتا ہے نفرت گصہ پار لیتا ہے ایسا ہوتا ہے پھر وہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے وہ اس بندے کو کامیاب ہو کے خوش ہونے کے بجائے اس کی ناکامی میں خوش ہوتا ہے احساس کمتری اور جیلسی اور یہ ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں یہ تاپ پیدا ہوتی ہے جب ہم بچے کا کسی دوسرے بچے کے ساتھ کمپیریزن کریں ہیلڈی کمپیریزن جو ایک بچے کی سیلف اسٹیم کو بہت زیادہ سٹرانگ کرتا ہے مضبوط کرتا ہے وہ کمپیریزن اس بچے کا اس کے ساتھ ہے اس کے کل کے ساتھ ہے کل اگر وہ بچہ پانچ پیج لکھ سکتا تھا تو آج وہ بچہ چار لکھ رہا ہے تو اس کا کمپیریزن اس سے کریں کہ بیٹا کل آپ پانچ لکھ سکتے تھے آج آپ چار لکھ رہے ہیں ایسا کیوں ہے آج تو آپ کو چھے لکھنے چاہیے بجائے اس کے کہ آپ یہ بولیں کہ بیٹا آپ نے چار پر ہی لکھے ہیں اور تمہارے بائینے پانچ پیج لکھے ہیں تو یہ چیز خدارہ بچوں کا کمپیریزن نہ کریں ہر بچہ ہاس ہے ہر بچہ ہاس ہے اور الگ اس کی ذہانت ہے اب ہاتھی کو آپ یہ بولیں کہ تم درخت پر چاڑے کے دکھاؤ تو میں مانو کہ تم میں ذہانت ہے تو ہاتھی کی ذہانت اس کی میمری میں ہے یداش میں ہے ہاتھی کی ذہانت یا ہاتھی کا جو ٹیلنٹ ہے اس کا وزن ہے اس طرح شیر کو آپ دیکھیں کہ تم وزن بڑھا کے دکھاؤ تو میں مانو کہ تم جنگل کا بادشاہ ہو تو شیر کی طاقت اس کے پنجو میں ہے اس کے دارنے میں ہے اس کے ٹارگٹس میں ہے تو ہوتا ہے اب کموہ اسی رکموہ اور آپ لے لیں شاہین شاہین کی طاقت بلند پرواز ہے وہ مردار گوشت نہیں کھاتا وہ اپنا ٹارگٹ کرتا ہے پھر اس کا گوشت کھاتا ہے لیکن کموہ جو مرا ہوتا ہے جو ٹارگٹ پہلے سے ہو چکا ہوتا ہے اس کا گوشت کھاتا ہے پتہ یہ چلا کہ ہر انسان الگ ہے ہر انسان کا ٹیلنٹ الگ ہے ہر انسان کی ذہانت الگ ہے اب دیکھیں نا اگر ایک بچہ وہ رائٹنگ میں انگلیش میں بہت اچھا ہے تو انگلیش پہ کام کر کے اس کو بہت اچھا اور سب سے اچھا کرنا بہتر ہے یا جس میں وہ برا ہے اس میں آپ اس کو اچھا بنانے لگ جائیں تو کنکلوئین یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کی کوئی انٹیلیجنس پہلے تو انٹیلیجنس دیکھیں کہ آپ کے بچے کی انٹیلیجنس کیا ہے اس کے لئے اگر آپ ہیلپ لینا چاہتے ہیں تو ملٹیپل انٹیلیجنس تھیری کو ریڈ کریں اس کو سمجھیں اس کو سمجھ کے دیکھیں کہ آپ کا بچہ کیا اچھے سے کار سکتا ہے آج آپ جس دور میں جی رہے ہیں اس دور میں بہت زیادہ اپشنز ہیں بچہ کسی بھی فیلڈ میں جا سکتا ہے مثلا آج سے پہلے یہ تھا کہ بچہ انجینئر بنے گا ڈاکٹر بنے گا پھر نوکری کرے گا تو وہ ساٹھ ستر ہزار کماز سکے گا آج کا دور ایسا دور ہے کہ آپ گار بیٹھے صرف اڈیٹنگ کرتے ہیں جیسے یہ ویڈیو ہیں اس کی اڈیٹنگ کے لیے اگر مجھے سپیشل ایک بندہ ہائر کرنا پڑتا ہے تو ہو سکتا ہے صرف میری ایک روزانہ کی یا دوسرے دن ویڈیو اڈیٹ کرنے کے میں اس کو داس ہزار دوں اور اگر دس لوگوں کا وہ کام کرتا ہے تو سمجھے ایک لاکھ وہ کمال لیتا ہے کرنا کیا ہے گار پہ بیٹھے کچھ نہیں کرنا سمپلی اس نے گار پہ بیٹھ کے پنکے کے نیچے رام سے اڈیٹنگ کرنی ہے تو آج کا جو دور ہے وہ بہت زیادہ انڈسٹینڈگ ڈیمانڈ کرتے ہیں آپ بچے کو جو پہلے جیسے طریقہ کار تھا کہ باغ دوڑ میں لگا دینا کہ میس میں اچھے نمبر ہو انگلیش میں اچھے نمبر ہو اس سے ہٹ کے اور بہت سے چیزیں ہیں جن کو ہمیں بدنظر رکھنے کی ضرورت ہے اس پہ پھر کبھی ہم انشاءاللہ ڈیٹیلڈ ایک اور ویڈیو بنائیں گے جس میں اور زیادہ اس پہ ڈسکشن کریں گے جو بھی پوائنٹس میں نے ڈسکس کی ہیں جو بھی پوائنٹس میں نے آپ کو بتائیں ہیں ان کو آپ سمجھے گے اور ان کو سمجھ کے آپ اپنی زندگی میں اپلائی کریں گے اسلام علیکم